اس کا مطلب ہے دماغ تو صحیح ہو گیا ہے دماغ میں تو یہ بات آگئے کہ یہ خدا کا کلام ہے ایمان پکا ہو گیا ٹھیک ہے انٹلیکچولی اقلی ایمان پکا ہو گیا لیکن دل کا ایمان کو اور چیز ہوتی ہے دل کا ایمان ایک اور مضمون ہے اور دل خراب ہو سکتا ہے ذہنی طور پر آپ مسلمان ہو جائیں مچور ہو جائیں لیکن دلی طور پر پھر بھی اس کے اندر ٹیڑا سکتا ہے تو اللہ تعالی نے کیا کہا ہے ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذہ دیتنا ہمارے رب ہمارے دلوں کو ٹیڑا نہ ہونے دے اس کے بعد کہ آپ نے ہمیں ہدایت دے دی ہے یعنی کہ اقل اگر صاف بھی ہو جائے اقلی طور پر انسان مان بھی جائے تو وہ ایمان کا آدھا حصہ ہے وہ ایک دیمنشن ہے سکھی کی ایک سائیڈ ہے دوسری سائیڈ کیا ہے کہ دل کا صاف ہونا اور ہوتا ہے کیا ہے کہ آپ کی کمپنی کی وجہ سے آپ کی پرسنل سیچویشن کی وجہ سے آپ کے لائف میں کرائسس کی وجہ سے آپ کی اپنی شہوتوں کی وجہ سے اپنی حرس کی وجہ سے لالش کی وجہ سے اور چیزیں ہو سکتی انسان کی اپنی پرسنلیٹی کی وجہ سے آپ کے دل میں تاریکیاں آتی رہتی ہیں نور کم ہوتا چلا جاتا ہے علم بھی ہوگا آپ پورا قرآن یاد کر لیں آپ عربی کے ماہر بن جائے ہیں آپ عالب بن جائے ہیں اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کا دل محفوظ ہے تو یہاں پہ اس بات کا اطراف کیا گیا ہے کہ علم کے بڑھنے سے علم کے بڑھنے سے کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ میرا دل صاف ہے علم تو اپنی جگہ اور چیز ہے دل اپنی جگہ اور چیز ہے اور جب جیسے جیسے میں علم میں بڑھتا چلا جاؤں مجھے اس بات کا احساس ہونا چاہیے کہ اس علم کے بڑھنے کا اصل مقصد کیا ہے کہ میرا دل صاف رہے یعنی علم کا دل سے تعلق جوڑے رکھتا ہے وہ آٹومیٹک نہیں ہے اس میں مشکت کرنی پڑتی ہے اور یہ دعا اس کے لیے